میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان اور ان لیکچیز میں ہم مارکسزم کی پولیٹیکل ایکنومک اور فلسوفکل فاؤنڈیشنز کو سمجھیں گے ان کی بنیادوں کو سمجھیں گے جب ہم مارکسزم کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارکسزم تو فیل ہو گیا شاید انیسویں صدی میں اس کی کچھ افادیت تھی مگر اب سرمایہ داری نظام تبدیل ہو چکا ہے اور اب مارکسزم جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ سوفیت یونین کی طرف آپ دیکھیں اور سوشلزم وہاں پہ فیل ہو چکا ہے چین کی طرف بھی اگر آپ نظر اٹھائیں تو وہاں پہ بھی سرمایہ داری نظام کافی حد تک رسٹور ہو چکا ہے اور کیوبا اور دوسرے سوشلسٹ ممالک جو ہیں وہ معاشی حوالے سے اتنی ترقی اب نہیں کر رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سوشلسٹ ملکوں کو دیکھیں تو یہاں پہ عامریتیں قائم ہیں اور یہاں پہ آزادیاں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کومینس پارٹیوں نے جو کردار دا کیا ہے اس میں انہوں نے بڑا ظلم کیا اور فرانسس فوکایامہ جیسے کچھ دانشوروں کا تو یہ کہنا ہے کہ انسان کی تاریخ جو ہے وہی ختم ہو چکی ہے اور یہ جو لبرل جمہوری سرمایہ داری نظام ہے یہ انسان کی تاریخ کی آخری سٹیج تھی اور پاکستان میں تو ہم معاکسزم کے بارے میں اور بھی کم جانتے ہیں بہت چند کتابیں ہیں معاکسزم پر اردو زبان میں مین سٹریم میڈیا میں تو معاکسزم کا کبھی ذکر ہوتا ہی نہیں اور سکولز اور کالجز کے اندر بھی کال معاکس کا کوئی ذکر نہیں یا سوشلزم کی کوئی بات چیت نہیں جو کچھ ہم معاکسزم کے بارے میں جانتے ہیں یعنی کہ پاکستانی عوام جو کچھ معاکسزم کے بارے میں جانتی ہے وہ اکثر ایسی سورسے سے جانتی ہیں جن کو میں ریاکشنری کہوں گا جو معاکسزم کی مخالف ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ معاکسزم جو ہے وہ تو مذہب کے خلاف ہے تو یا تو لوگ پاکستان میں معاکسزم کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں یا اگر کچھ جانتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام کے خلاف ہے لہٰذا اس کو پڑھنے کی ضرورتی نہیں سمجھنے کی ضرورتی نہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے معاکسزم کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے انیس سو نینانوے میں بی بی سی نے ایک پول کیا کہ پچھلے ایک ہزار سال میں سب سے زیادہ انفلوینشل تھنکر کون ہے تو دنیا سے لوگوں نے جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کارل مارکس پچھلی پوری صدی کا سب سے زیادہ انفلوینشل تھنکر ہے ایلبرٹ آئنسٹین سے بھی آگے آئیزک نیوٹن سے بھی آگے میں سمجھتا ہوں کہ بیسویں صدی کی تاریخ سمجھی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ ہم مارکسزم کو نہ سمجھیں اور کومیونس موومنٹ کو نہ سمجھیں ایکیڈیمیا میں مارکسزم کی ایک بہت بڑی ریسرجنس ہوئی ہے اور فائنانشل کرائیسز کے بعد خاص طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکس از بیک آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کومیونس پارٹیز ہی ہیں چاہے ہم انڈیا کی طرف دیکھیں رشیا کی طرف دیکھیں سپین گریس کی طرف دیکھیں بریزیل کیوبا اور چائنہ اور ویتنام اور نورت کوریا کے اندر تو خیر وہ پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں اور پھر آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ مارکسز تھوٹ کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے پاکستان میں ثقافت کے حوالے سے خاص طور پر انجمن ترقی پسند مصنفین کا اگر آپ نے نام نہیں سنا تو فیض احمد فیض حبیب جالب اور احمد فراز جیسے لوگوں کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو بنیادی طور پر مارکسز سوچ سے انسپائرڈ تھے علامہ اقبال نے کہا اور فیض نے مارکسزن کی سوچ کے حوالے سے کہا کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان جنگ صرف مزدوروں کی جنگ نہیں بلکہ یہ تمام سماج کی جنگ ہے اور ہم بھی اس سماج کا حصہ ہیں اور حبیب جالب نے مارکسزن کو کچھ اس طرح بیان کیا یہ جو شب کے ایوانوں میں ایک حلچل ایک حشر بپا ہے یہ جو اندھیرہ سمٹ رہا ہے یہ جو اجالہ پھیل رہا ہے یہ جو ہر دکھ سہنے والا دکھ کا مداوہ جان گیا ہے مزدوروں مجبوروں کا دکھ یہ جو میرے شیروں میں ڈھلا ہے یہ جو مہک گلشن گلشن ہے یہ جو چمک عالم عالم ہے مارکسزم ہے مارکسزم ہے مارکسزم ہے مارکسزم ہے مارکسزم ہے